ہمارا رمزان ہے یہ پیارا رمزان ہے اور تیرہ برس قبل ان کے شوہر کا انتقال ہوئے ایک چھوٹا سا پیکیج ہے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آتا کہ آپ لوگ بھی کچھ مدد کر سکیں تو کلنے میں پہلے آپ کو بتا دوں ایک ٹھیلا چاہیے مجھے جو کہ پچاس آر روپے تک آ جائے گا وہ ٹھیلا میں ان کے بیٹے کو لگواہ کی دینا ہے ازرہ پہلے پیکیج دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کہانی ہے تیرہ برس قبل شوہر کے انتقال کے بعد بڑے مشکل زندگی گزاری ہے اور کئی کے روز فاخور میں گزر جاتے ہیں تب کہیں جا کر دھر کا چھولہ جلتا ہے وہ بھی دوستوں کی انداز سے میرا نام نرجا ہے اور عدقہ کے سامنے رہتے ہیں کالی مارکٹ میں رہتے ہیں ہم چار بچے ہیں میرے تین بچوں کی میں نے سادھی کر دی ایک بیٹا میرا کو آ رہا ہے بیٹا میرا مزدوری پہ جاتا تھا لیکن اب وہ بھی بیٹھاوا ہے پانچ چھ مہینے میرے کھال سے تو ہو گئے اس کو بیٹھے وے کو میرے ہاں تو کہنا آٹا بھی نہیں ہے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے تقریباً اللہ جھوٹ نہیں بولا ہے پانچ چھ دن تو ہو گئے میرے گھر میں بھی آٹا نہیں ہے کبھی میرے ایک دوستے آگے کبھی اس سے لیے آتی ہوں کبھی میرے بیٹی ہے اس سے لیے آتی ہوں دو ماں بیٹے ہیں پیٹ بھر لیتے ہیں سکر ہے میرے مالک کا پیرے سان اتنی آرہی ہے ہمارے پر بہتی جیادہ آرہی ہے پھر ہم نے یہ کمپنی سے میں نے مال مانگانا سرو کر رہا ہے اب یہ کروپن کرتے ہیں دونوں ماں بیٹا اور اسی میں تک پیٹے بن جاتے ہیں تو اپنا پیٹ بھی بھل لیتے ہیں اور کرایا بھی دے دیتے ہیں کروپن کرنے چار روپے دیتے ہیں درجان چار روپے درجان دیتے ہیں اور جب کم دھاگے کاتا ہے وہ تین روپے درجان دیتے ہیں میں دو تین منڈل بنا لیتی ہوں روز کی کا ایک منڈل میں دس درجان بھی ہوتا ہے سولہ درجان بھی ہوتا ہے سترہ درجان بھی ہوتا ہے اور ایک منڈل میں تیس درجان بھی ہوتا ہے اور ایک منڈل میں بارہ درزن بھی ہوتا ہے تقریباً پانچ چھے ہزار تو میرے بن جاتے ہیں میرے سوہر کو مرے ہوئے کو بارہ تہرہ سال تو ہو گئے پکے پکے ان کے مرنے کے بعد بہت جو پیریسانی پیریسانی میں ہمارے دن گجرے ہیں ہمارا اپنے مکان تھا لال مارکیٹ میں وہ بگیا بچے کے لیے بسی چاہتے ہیں کہ کوئی کاروبار اگر آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر کوئی پچے کے لیے کاروبار کھل جائے اور کر لے چند ماہ قبل تک یہ نوجوان کارخانے میں کام کر کے معقول رقم کما لیتا تھا لیکن بھاری وزن اٹھانے سے اس کے ہاتھ بری طرح متاثر ہو گئے اب اس کے بازوں میں بھاری وزن اٹھانے کی سکت نہیں رہی دونوں ماں بیٹے گھر بیٹھ کر چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں جس سے روزانہ با مشکل دو یا تین سو روپے آمد بھی ہوتی ہے جس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ رقم کھانے پر خرچ کرے یا گھر کا کرایا ادا کرے میرے نام محمد ندیم ہے لاب دونوں سے ہی میں بیٹھا ہوں بہت حالت خراب ہے پہلے میں کام کرتا تھا تو میرے لانڈ بار رڈھائی تھی انہوں نے میرے سے کام کی تو میرے ہاتھ پورا سو دیا تھا میں کام کرتا تھا پرا کڑائی کا کارچ ہوگی گا اس کا سمان تھا وہ ہم لے کے جا رہے تھے تو میرے پورے ہاتھ پورا سو دیا بہت تکلیب میں فارق بیٹھا تھا کام کرتا تھا کسی سے کام بانگتا تھا کوئی کام بھی نہیں دیتا تھا نوگری کے لیے کام کے لیے ہر جگہ دھکے کھائے کوئی پریشانی کوئی حل نہیں ہوئی پھر مجبور انہوں نے آگیا پھر یہاں سے کروپین کا پھر میں منی والدہ کے ساتھ کام کرانے لگا ہوں اب اس کے اندر ہم بنا لیتے ہیں پانچ درزرن چھ درزرن جتنا ہی بنتا تھا بنکے مشکل سے دو سو تین سو بس اتنے غیروسا کام ہوتا ہے اب اس سبت میں ادرزرن میں کرایہ دے یا کھا ہے یا کیا گھر والدہ ہے وہ بھی اتنی بزرگ ہو چکے ان سے بھی کب تک کام کوئی کروائے گا پھر ان سے بھی کام کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی بیمار پڑ جاتی ہے وہ ان کے لیے دوائی داروں کے لیے پیسے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ بھی کان سے لائے اب کوئی بندہ کیسی سے مانگے تو کوئی دیتا نہیں ہے اور کوئی دے گا تو کب تک دے گا اور اگر میں لے ہوں تو وہ میں دوں تو دوں کان سے دوں جو میرا کوئی کام ہی نہیں ہے ایک دن ہے ایک دن نہیں ہے یہ تک بھی ٹیم گزارنا پڑتا ہے اب کسی سے مانگی اور مانگتے بھی شرم آتی ہے بس اب یہی میں چاہ رہا ہوں کہ میرا کوئی ایسا کام ہم مل جائے یا کوئی کھل جائے کہ میں اپنا گھر کا روزگاڈ چلال مجھ سے جسے کرایا بھی دے دوں وہ پریشانی ہے وہ بھی حل ہو جائے کیونکہ اور کوئی سارا لگانہ علا ہے والی صاحب تھے جب تھوڑی پریشانی نہیں ہوتی تھی اب تو یہ سمجھے کہ پریشانی پریشانی ہے یہ ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی ٹھیلے کا ہو جائے تو میں یہ ہے کہ اس کے مرکے اپنے چھوٹی مڈی جگہ پر لگا لوں برگر کا لگا لوں یا چھولے کا جو بھی ہو میں وہ لگا لوں یہ ہے کہ اسے کہ کسنا کو تو گزارا ہوگا یہ کہ والدہ یہاں ہل کے بھول کہ اپنی گورپنگ کرتے رہے گی یہ ہے کہ میں اپنا یہ لگا لوں گا ٹھیلہ تو یہ کہ تھوڑی پریشانی حل ہو جائے گی ان حالات میں بوڑی ماں کے لیے بڑھاپے کا یہ وقت کاٹنا مشکل ہوتا جا رہا ہے جوان بیٹا ماں سے کام نہیں کرنا چاہتا مگر وہ بے روزگاری سے تنگ اور حالات کے آگے بے بس ہے یہ بوڑی ماں ہم سے بس پچاس ہزار روپے کی امداد چاہتی ہے تاکہ اسے اس کا بیٹا اپنا چھوٹا ذاتی کاربار شروع کرے اور اسے یہ فکر نہ ہو کہ پھر دو سو کمانے یا تیر سو کمانے گھر کا خرچہ بھی اٹھائے اور ماں کا بوش تو نہیں کہوں گا ماں کی دعائیں بھی بھولیں تو برگر کا اسٹرال لگا سکتا ہے سبزی کا ٹھیلہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہے لیکن یہ پچاس ہزار روپے میں لگتا ہے اب آپ میری مدد کرنا چاہیں تو کر سکتے تاکہ میں اس بھائی کی مدد کر سکوں اور ان کو ٹھیلہ لگوا کے دے سکے اممہ موجود ہیں بیٹا بھی موجود ہیں بیٹا کوئی والنٹر یا قریب آجائے آپ کچھ کہیں امی 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 بات کریں جی آپ وہ پکڑنے چاہیں السلام علیکم محمد اسلام میں بہت مجبور ہوں میں بہت پریسان ہوں میں یہی آس لگا کے آئی ہوں کہ کوئی میری مشکل آسان ہو جائے اور میری مدد کریں میں بہت پریسان ہو کے آئی ہوں آپ بہت آس لگا کے آئی ہوں دیکھیں بس میں دعا بھی کر رہا ہوں اور لوگوں سے مدد کی درخواست بھی کر رہا ہوں اگر کر سکتا میری مدد کر دیں آپ پچاس آر روپے کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا پچاس آر روپے سے ہمیں ایک ٹھیلہ لگا سکتے ہیں میری مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ کہ بس کسی طرح بڑے بھئے اللہ ہی اللہ کیا کرو شاید کبال ہے اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام و سی کا کیا آج آواز دیکھ رہے ہیں اللہ ہی اللہ کیا ابو کی طبیت کیسی ہے اللہ کا شکریہ اللہ تعالیٰ نے بھی صحت دے گا پچاس آر روپے چاہیے اللہ کے نام پر اور یہ ہمیں مدد کر دیں ایک خریب کی کالز آنے شروع ہونی چاہیے ایسا نہیں ہوں کہ ہم امید لگا کر بیٹھے ہو اور ہماری امید کا آسرہ ٹوچائے کال آنے چاہیے اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام و سی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ میں شکریہ بہت نیچے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اسے اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام و سی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام و سی کا لیا کرو اللہ ہی اللہ بھئی کال کیوں نہیں آ رہی سوال یہ ہے ایک ماں آپ سے مدد کی اپیل کر رہی ہے ایک ان کو پچاس روپے کا ٹھیلہ چاہیے وہ ظاہر ہے کہ آپ آپ یہ منیکی میں سبخت لے جائیں گے آپ کے لیے فائدہ ہے نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوئی جائے گا کچھ نہ کچھ تو ہوئی جائے گا انشاءاللہ لیکن اگر آپ سبخت لے جائیں تو بہت اچھا ہے میں منتظار کر رہا ہوں اسکین پر نمبر آ رہا ہے اور منتظر ہوں کہ کوئی کال کرے اور یہ آگے بڑھ کر کہے کہ ہم مدد کرنے کو تیارے ہیں ہم کریں گے اممہ کی مدد ہم ان کے لیے ٹھیلہ لگانے میں سازگار محول بنائیں گے ہم آئیں گے آگے تو میں انتظار کر رہا ہوں کال آ رہی ہے کی نہیں آ رہی کوئی ہر دم اچھے کام کرے جو جگ میں نام کمائے سکھ ملتا ہے اس کو جہاں میں جو ہر دکھ سہ جائے ہر دن ہستے رہا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے ناموسیقی اب اگر آپ لوگ اس میں سبقت لے جانا نہیں چاہتے تو میں لے جاتا ہوں اللہ یہ کر لیتے کیونکہ اتنی دیر بٹھا کر کسی کو رکھنا مجھے بڑا پتہ تکلیف ہوتی ہے شہری حصل میں کسی سے مانگنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور سب سے اچھا کام آسان کام ہوتا ہے اللہ سے مانگنا بے شک وہ اتنا آسان کام ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی پریشانی بھی نہیں ہوتی اور وہ دینے والا فورل دے دیتا ہے شرمندگی بھی نہیں ہوتی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ندامت بھی نہیں ہوتی فخر ہوتا ہے فخر ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ کوئی بات میرے دن میں ہی ہے تو آپ کے لئے ٹھیلہ میں لگوا دیتا ہوں برگر کا سب تو میں کر دیتا ہوں یہ آپ کے ساتھ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کا راشن ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ ایکسپریس ٹی وی کی طرف سے آپ کے لئے یہ ساتھ جائے گا عابد ولی صاحب عابد ولی صاحب عابد ولی نہیں آئے نہیں تو آپ آئیے میں آپ کو بہر لے جاتا ہوں عابد ولی کہا ہے تھے تو یہیں پر آجا گئے ٹھیک ہے بس ٹھیلہ آپ کے لئے وہ انتظام کو جائے حفظہ آپ تو ہیں یہاں پر یہ آپ بھی نہیں ہے حفظہ بھی نہیں ہے تو وہ تو آ جائے کوئی تو آ جائے اے ایم ایس ایف کا کوئی تو آدمی آئے اندر تاکہ آپ کو حفظہ سے بھی ملوا دے تو وہ آپ کو بتا دیں گی کہ ٹھیلہ کبھا بھی مل جائے گا میں ہی طرف سے ٹھیک ہے اور کوئی بھی اس پر چیزیں جلوانی ہوں گی وہ میں کھروا دوں گی آئیے وفا لیتے ہیں وفقیق بار حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی